اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں گلگے تھنزا وغیرہ اور آزاد کشمیر اور اندیا کا مقموضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے گی یہ بڑا پرانا خاکہ ہے امریکہ کا بڑا پرانا خاکہ ہے اور یہ کہ اس سے پہلے تو روبین رافیل جو ہوتی تھی ایسسٹنس سیکریٹری آسٹیٹ امریکہ کی اس نے کھل کر اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے چونکہ وہ کشمیر کی وہ بھی حکومت جو تھی ڈوگرا حکومت اس کے ماتحد تھے اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیئے تھے لداخ کے چائنہ کو وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائیں گے اس کے بعد بہت عرصے تک ہی آواز نہیں آئی تھی کل پھر آئی ہے امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات کر گئی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے دونوں طرف سے فوجیں بھی جروہ کر جائے انڈین بھی پاکستانی ہیں اور یہ یونائٹڈ نیشنز اسیمبلی کو دے دیا جائے لاتا وہ یہاں پر اپنے احتمام میں پلیبس سائٹ کروائے اور اس پلیبس سائٹ کے اندر تین آپشنز ہوں گے آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد حالات جس نہج پر جا چکے ہیں اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا روح ہوگا اب پاکستان سے ڈش ایلیجنز ہو چکے ہیں اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا مروایا ہمیں اتنے لوگ ہمارے مروا دیئے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیئے بٹرے کیا لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے آزادی اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سادشوں کا گڑھ بنے گا یہ ایک نیا اسرائیل بنے گا ایک اسرائیل ایشیا کے ویسٹ میں ہے ایک اسرائیل ایشیا کے بطن میں ایشیا کے ہارٹ پہ درمیان میں قائم کیا جائے گا اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنہ پالیسی اب اسی طریقے سے ہے امریکہ کی جیسے چالیس برستہ کنٹینمنٹ آف ریشیا آف یو ایس ایس آر پالیسی تھی اس کے لیے اسے یہاں قدم جمانے کا واقع مل جائے تو اور کیا چاہیے وہ ایک ایک کشمیری کو سونے چاندے میں تول سکتا ہے ان کو بڑی سے بڑی مراعات بدد امداد ان کو خوشحال بنانے کے لیے تاکہ اس کا عمل دخل بھی ہے اس علاقے کے دلقائی